موسیقی یہ امیش پال ہتھیاگان کا موسٹ وانٹڈ بمباز گڈو ہے 24 فروری کو جب امیش پال پر جان لے با حملہ ہوا تو گڈو بمبرساتا ہوا نظر آیا یوپی ایس ٹی ایف گڈو کی تلاش میں لگتار چھاپے ماری کر رہی ہے لیکن اس خوفناک شاتر بمباز کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگا ہے گڈو پر تباہ بنانے کے لیے اب اس کے خلاف بلڈوزر ایکشن کی تیاری ہو رہی ہے پریاگراج کے جکیہ علاقے میں یہ گڈو مسلم کا گھر ہے گھر کے باہر پریاگراج وکاس پردگرن کا ایک نوٹس چسپہ ہے جس پر تاریخ ہے تین اپریل گڈو مسلم پر عوید نرمان کا عاروپ ہے اور اس کے لیے گڈو سے اٹھارہ اپریل تک جواب مانگا گیا تھا اٹھارہ اپریل کی ڈیڈ لائن کل پیچ چکی ہے ایسے میں اٹکلے تیز ہیں کہ آج گڈو کا گھر پر بلڈوزر چل سکتا ہے اس وقت میں موجود ہوں گڈو مسلم کے گھر کے باہر جس پر ایجنسیز جو ہیں وہ نکیل کسی ہوئی ہے اور لگتار اس کی جو تلاش ہے وہ ہو رہی ہے اور ایسے میں ٹھیک پندرہ دن پہلے یہاں پر پریاگراج وکاس پردگرن نے ایک نوٹس چسپہ کر رہا تھا جس کے حساب سے پندرہ دن کے اندر اس کے پریوار والے کو جواب لگانا تھا کہ کیوں اس کے گھر پر بلڈوزر کی کروائی نہ کی جائے وہ لکھا ہوا ہے پندرہ دن کے اندر سویم دھوست کر لیں اپنا یہ مکان یدی اگر آپ اسمرت ہوتے ہیں تو یہ پرشاسن دوارہ دھوست کیا جائے گا کیونکہ یہ مانکوں کے روپ نہیں بنا ہے 13 سے 45 فٹ جو ماپ ہے وہ اوید مانی گئی ہے میں اپنے کیامرہ بسن سے بلوں گا آپ کو ریکویسٹ کریں دکھائیں یہ اوپر آپ دیکھیں گے تو یہ کئی فلور جو اوپر کا نرمان ہے اور یہ آگے کے حصے میں نکل رہا ہے اسے ہی اوید بتایا گیا تھا وکاس کر دیکھنے دوارہ امیش پال حتیقان میں کئی آروپیوں کے گھروں پر بلڈوزر ایکشن ہو چکا ہے اس کی شروعات ایک مارچ کو خالد سفدر کے گھر سے ہوئی تھی آروپ ہے کہ اسی گھر میں شائستہ کی شوٹروں سے ملاقات ہوئی تھی اگلے روز دو مارچ گن ہاؤس کے مالک سفدر علی کے گھر پر بلڈوزر چلا تھا سفدر پر شوٹروں کو کارتوس مہیا کرانے کا آروپ ہے اتیق کے قریبی مسکدین کے گھر پر تین مارچ اور شوٹر غلام کے گھر پر بیس مارچ کو بلڈوزر چلا تھا اور اب گڈو مسلم کی باری ہے پیورل ریپورٹ کرینک تک موسیقی